شہر قائد میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جاری ہے اس آپریشن سے جرائم میں کمی آئی ہے یا نہیں اس بارے میں جاننے کے لیے جیو نیوز جنگ اخبار اور در نیوز نے گیلپ پاکستان کے تعاون سے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں سروے کیا جس میں تقریباً 800 افراد کی رائے لی گئی سروے میں عوام سے سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا کراچی آپریشن سے اغوا برائے تعوان کے واقعات میں کمی ہوئی ہے یا کوئی فرق نہیں پڑا اس سوال کے جواب میں 23% افراد کی رائے تھی کہ اغوا برائے تعوان کی واقعات میں کمی ہوئی ہے 17% نے یہ کہا کہ اضافہ ہوا ہے 53% نے کہا کوئی فرق نہیں پڑا جبکہ 7% نے کوئی جواب نہیں دیا یہ سوال اکتوبر 2013 میں بھی پوچھا گیا تھا جس میں 23% افراد کا یہ کہنا تھا کہ اغوا براہ تعوان کے واقعات میں کمی ہوئی ہے دسمبر 2013 میں 30% افراد کا یہ کہنا تھا کہ ان واقعات میں کمی ہوئی ہے جنوری 2014 میں 29% جبکہ اب مارچ 2014 میں 23% افراد کا یہ کہنا ہے کہ اغوا براہ تعوان کے واقعات میں کمی ہوئی ہے جس کے بعد عوام سے سوال پوچھا گیا کہ کیا کراچی آپریشن سے گاری چھیننے کے واقعات میں کمی ہوئی ہے جواب میں 20 فیصد افراد کا یہ کہنا تھا کہ کمی ہوئی ہے 16 فیصد نے یہ کہا کہ اضافہ ہوا ہے 54 فیصد نے یہ کہا کہ گاڑی چھیننے کے واقعات میں کوئی فرق نہیں پڑا جبکہ 10 فیصد نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اچھا یہ سوال بھی اکتوبر 2013 میں پوچھا گیا تھا جس میں 21 فیصد افراد کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی چھیننے کے واقعات میں کمی ہوئی ہے دسمبر 2013 میں 22 فیصد کا یہ کہنا تھا کہ ان واقعات میں کمی ہوئی ہے جنوری 2014 میں 25 فیصد جبکہ مارچ 2014 میں 20 فیصد افراد کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی چھیننے کے واقعات میں کمی ہوئی ہے سروے میں عوام سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا کراچی آپریشن سے بھتہ خوری کے واقعات میں کوئی کمی ہوئی ہے جس کے جواب میں 26 فیصد نے یہ کہا کہ بھتہ خوری کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے 20 فیصد نے کہا کہ اس میں کمی ہوئی ہے 50 فیصد نے کہا کوئی فرق نہیں پڑا جبکہ 4 فیصد نے اس سوال پر اپنی رائے دینے سے گریز کیا اچھے یہ سوال بھی اکتوبر 2013 اور دسمبر 2013 میں پوچھا گیا تھا جس میں اس وقت 23-23 فیصد افراد کا یہ کہنا تھا کہ بھتہ خوری کے واقعات میں کمی ہوئی ہے جنوری 2014 میں 27 فیصد جبکہ مارچ 2014 میں 20 فیصد افراد کا یہ کہنا ہے کہ بھتہ خوری کے واقعات میں کمی ہوئی ہے